اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو دوستو یہ ایک آزمائش ہے اللہ تعالی اس آزمائش سے ہمیں ایمان و آفیت کے ساتھ گزار دیں اور اللہ نے مقدر کیا ہے باری تعالی اس کے ہمیں صبر عطا فرمائے اور بچل عزل اللہ تعالی اس امتحان سے ہمیں نجات عطا فرمائے آخر میں ارز کروں گا کہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے انتظامیہ کی طرف سے حکومت کی طرف سے مسلسل اسرار ہے کہ ایسے بھی پر سختی سے عمل کیا جائے سختی سے عمل کریں تو برائے مہربانی ہے آپ عمل کریں کروائیں اچھا یہ جو جذباتی حضرات ہیں میں ان سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں جو کہتے ہیں ہم نہیں مانتے ہیں ان کو چاہیے کہ جب انتظامیہ یہ ہمارے پاس آئے اور ہماری ایف آئی آر کاٹنے کے لئے آئے تو وہ برائے مہربانی آگے آ جائیں اور کہیں میں چلنے کو تیار دیں تو وہ چلے جائیں تو جا کے بھوکتے ہیں کیونکہ کتنے آئیمہ کی ایف آئی آر کر دیں کتنے اماموں کی کتنے خطیبوں کی کتنے کومیٹی کے جو ہیں سدھا ریسٹیز وغیرہ ان کی ایف آئی آریں کرٹی ہیں تو بھائی بھائی آ جائیں آگے آپ چلے جائیں اس وقت کوئی نہیں آئے گا لیکن بحیث تقریر کرنے کی سب تیار ہیں جی کچھ نہیں ہوتا جی یہ سب جی بہتار بھائی آپ نے خم خم مسلط کر لیا بھائی ہم یہاں بیٹھے ہیں ہمیں معلوم ہیں کہ باد مخالف کتنی تیز ہے ریشر کیا ہے اور کن حالات کو انفیس کر رہے ہیں آپ نے آنا ہے اور گھر چلی جانا ہے بعد میں تو ہم سے ہی پوچھ گے چھونی ہے ابھی بھی انتظامی آئی تھی کوئی ایلکار آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ آپ ذرا مختصر کریں تو اس لیے اس کو سمجھنا ہوگا میں برائے بھربانی آپ کو خیال لکھیں اور یہ آپ کی صحت کے حوالے سے بھی اس کو پھر میں کہوں گا اس طرح نہ لیں کہ یہ کوئی جبر ہے نہیں اس میں مسئلہ ہے موجود ہے سب کو نظر آ رہا ہے اور خدا نہ خواستہ بڑھ سکتا ہے اللہ نہ کرے تو اس لیے اپنی حفاظت کی نکتہ نظر سے کریں اپنی حفاظت کی نکتہ نظر سے ہاتھ دھویں بار بار اور یہاں سینٹائزر استعمال کریں سینٹائزر استعمال گھر سے فضو کر کے آئیں غش نہ لگائیں اور یہ کھٹے نہ بیٹھیں مل کر ایک ساتھ ہاتھ نہ ملائیں اور یہ ماسک استعمال کریں بڑھائے بہبانی ماسک استعمال کریں ماسک لے لیں آپ اس کو تھوڑی دیر کے لیے لگا لیں موپے تو اس پہ آپ کے لیے بہتری ہے حالات بھی ہمارے ساتھ چل سکتے ہیں ماسک استعمال کریں ہاتھ نہ ملائیں بعد میں نماز کے بعد کوشش کریں گھر جا کے سنت ادا کریں ترابی کی نماز کے سلسلے میں ہم نے اس لیے یہ کیا ہے کہ اس دفعہ جامِ مسجد مدنی میں ترابی کی نماز سورت سے ہوگی علم طرح سے ہوگی ختمِ قرآن کا سلسلہ نہیں ہوگا ترابی سنت ہے ختمِ قرآن جو ہے یہ ضروری نہیں ہے وہ تو سواب اور برکت کا کام ہے تو اس لیے اب حالات ایسے نہیں کہ زیادہ لوگ کی بھیل لگے جمع ہوئے مسجد بھڑ جائے پھر وہاں سے پیچھے سے حملی پریشانی ہو خدا نہ خاص جیسے کہ اعلان ہو چکا وزیراعظم نے کہہ دیا صدر نے کہہ دیا کہ اگر ایسے اپی پر عمل نہیں ہوگا تو مسجد بند کریں گے سین کریں گے تو پھر یہ زیادہ نقصان ہے اس لیے ترابی کی نماز ہم پڑھیں گے سورت سے یہ اس لیے تاکہ جو حضرات اپنے گھر میں پڑھنا چاہیں گھر میں پڑھیں مسجد میں آنا فرض یا واجب نہیں ہے دخت میں قرآن کریں گھر والوں کے ساتھ ملکی جماعت کا اعتمام کریں یہ کوئی حرج نہیں ہے اس میں تو ایک مناسب تعداد اتنی اگر مسجد میں جمع ہو جائے کہ گیپ کے ساتھ ہم اس کو اس کے اندر سما سکیں اور اس کی کیپسٹی نکل سکتے تو ٹھیک ہے اور اگر رش ہو جائے گا بہت زیادہ لوگ جمع ہو جائیں گے تو پھر وہی مسائل سامنے آنے شروع ہو جائیں گے تو اس لیے آپ گھر میں جو پڑھ سکتے ہیں گھر میں پڑھیں بزرگ حضرات خاص طور پر ڈاکٹر حضرات بار بار کہہ رہے ہیں بزرگ بچے چھوٹے وہ گھروں میں پڑھیں کوئی حرج نہیں تو اس لیے آپ اس پہ اپنے آپ کو مذہبی طور پر اپنے اوپر فورس نہ سمجھیں اپنے اوپر جبر نہ سمجھیں کہ مسجد میں ہی ہوگی گھر میں نہیں ہو سکتی پھر گھر میں چائیں گھر میں پڑھ سکتے ہیں یہاں جتنے حضرات جب آ جائیں گے تو ایک سنت ترابی انشاءاللہ دہ ہو جائے گی ہم سورت کے ساتھ پڑھیں گے علم طرح کے ساتھ پڑھیں گے اور ترابی کے فورم بعد انشاءاللہ ہم فراغت حاصل کر لیں گے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے دین و مذہب پر چلتے ہوئے ان بیماریوں سے ان پریشانیوں سے نمٹنے کی توفیق عطا فرمائے حالات ہمارے اللہ تعالی بہتر فرمائے اس بیماری کو دور فرمائے و آخر دعوان الحمدللہ